ڈریکن پرینس یوان کے اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جیانگ ہوتی ہے یہ اپنی چینیسز کیوک پر ریلیس کرتے ہوئے کہہتی ہے کہ مجھ سے لڑو اگر تم مجھے ہرا دے دے ہو تو جیانگ چین لنک کا جو میٹر ہے میں اسے جانے دوں گی تو جیانگ بھی اپنی چینیسز کیوک پر ریلیس کرتے ہوئے کہہتا ہے کہ ہاں بے شک تم جیسی لڑکی پٹنا بھی ڈیزارف کرتی ہے لیکن تبھی جہاں یا کسی چیز کو اپنے پیچھے نوٹس کرتا ہے اور ہمیں کافی جائنٹ ٹری کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی زوروں سے گلو کر رہا ہوتا ہے جسے دیکھے کچھ جنہ حیران ہوتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو انسیسٹرل اسپریٹ ٹری ہے اور میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ انسیسٹرل اسپریٹ ٹری اتنی جلدی اپیئر ہو جائے گا اور تو اس کے اوپر تو کتنے سارے انسیسٹرل اسپریٹ فروٹ ٹنگے ہیں اور یہ جو انسیسٹرل اسپریٹ فروٹ ہیں یہ کسی کی بھی اسپریٹ کی شریند بڑھا سکتے ہیں اور سبھی ہیونس میں یہ سب سے بیش کیمٹی ٹریسرز ہیں اور تبھی جیان کے پیچھے ایک بندہ آتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو جلدی یہاں سے چلو کیونکہ انسیسٹرل اسپریٹ ٹری اپیئر ہو چکا ہے تو وہاں پہ پکا کچھ اپورچنیٹیز ہوں گی اور یہ جو مشرک ڈرائگن کلین ہوتا ہے یہ انسیسٹرل اسپریٹ ٹری کی طرف کافی تیجی سے بڑھنے لگتا ہے جبکہ اس طرف ایک بندہ آگے آتے ہوئے کہتا ہے کہ گرینڈ ایلڈر جھائیوان اور لیٹل انسیسٹرل آپ دونوں کیا کرنے والے ہیں تو جھائیوان خوش ہوتے ہوئے پوچھتا ہے تو تم ہی بتاؤ کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہئے تو ہمارا جو ماسونگ سا ٹونٹونو تو یہ کافی گسے میں آتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم انہیں ان سے چھینیں گے اور اس لڑکی کو سب ہی کے سامنے اچھے سے پیٹیں گے تو جھائیوان میں خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ تم نے تو میرے دل کی بات ہی کہہ دی جس کے بعد یہ لوگ بھی آگے بڑھنے لگتے ہیں اور اسی طریقے سے کئی سارے پاور ہاؤسیں چاروں طرف سے انسیسٹرل اسپریٹ ٹری کی طرح بڑھنے لگتے ہیں اور جھائیوان یہاں پہ آ جانے کے بعد اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ جو لائٹ اسپیر سے وہی اسپریٹ فروٹ ہیں اور انہیں دیکھ کے تو ایسا لگ رہا جیسے کہ وہ کوئی الوزن ہو کیونکہ میں صرف ان کے ایگزسٹنس کو ہی سینس کر سکتا ہوں اور ان کے اندر سے تو اسپریٹل پریشر بھی ایمیٹ ہو رہا ہے جبکہ اس رپٹونٹن کہتا ہے کہ ان میں سے دس انسیسٹرل اسپریٹ فروٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا کیونکہ تمہارے لئے ایک سرپرائز انتظار کر رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیڑ کی چھتر چھائیہ کے نیچے کئی سارے پاور فل ایکسپرٹس اکھٹا ہو جاتے ہیں اور ان سبی کے بیچ میں تین سٹرونگیسٹ فورسز بھی ہوتی ہیں اور ان میں سے پہلی آرت شیکنڈ ڈیوائن ٹائگر کلین ہوتا ہے جسے مینگ چونگ لیڈ کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ٹوٹل نائنٹین انسیسٹرل اسپریٹ فروٹ ہیں جن میں سے میں صرف چار کو ہی چاہتا ہوں جبکہ تم سبی باقی کے لئے لڑ سکتے ہو اور یہ جو میشٹک ڈرائگن کلین ہوتا ہے اسے جیانگ ہونگ ینگ لیڈ کر رہی ہوتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو میشٹک ڈرائگن کلین ہے وہ سیون انسیسٹرل اسپریٹ فروٹ لے گا اور اگر اسی سے کسی کو بھی شکایت ہے وہ بے شک آگے آکے ایکشن لے سکتا ہے جبکہ جو گولڈن منکی کلین ہے اس کا لیڈر جھا یون ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم پانچ انسیسٹرل فروٹ لینا چاہتے ہیں جبکہ باقی کے تین کے لئے باقی کے جو پاور ہاؤسز ہیں وہ لڑ سکتے ہیں اور پھر کہتا ہے ان سبی کے بیچ میں کافی گھماشان یودھ شروع ہو جاتا ہے اور اس بیٹل کے اندر جھا یون کسی بندے کو دیکھے کہتا ہے کہ وہ بندہ تو کافی شٹرونگ دکھ رہا ہے اور تبھی ایک بندہ آگے آتے ہوئے کہتا ہے کہ گرینڈ ایرلر جھا یون وہ جو بندہ لیانگ زینگ ہے وہ وائٹ جیٹ ایلیفینٹ کلین سے ہے اور وہ وانشاہ ہیون کے اندر گریٹ سیون کے بیچ میں کافی فیمس ہے تو جھا یون کہتا ہے کہ ہمارے لئے بہتر ہوگا کہ ہم تیار رہیں کیونکہ ایک باری جو سب کچھ سیٹل ہو گیا تو وہ لوگ ہمارے لئے آئیں گے اور جب پندرہ بیس منٹ گزر جاتے ہیں تب تک یہ جو کھماسان یودھ ہوتا ہے یہ ختم ہو چکا ہوتا ہے جہاں پہ لیانگ زینگ اور باقی کے دو اور لوگوں نے کچھے بھی تین انسیسٹل فروٹ کو حاصل کیا ہوتا ہے لیکن جن پاور ہاؤسز نے فائٹ کے اندر پاٹسپیٹ کیا تھا وہ بلکل بھی پیچھے نہیں ہٹتی ہیں اور تھوڑا ڈسکسن کرنے کے بعد ان سب ہی نے ہی تین ٹیمز کو بنایا ہوتا ہے اور ایک بندہ آگے بڑھتے ہوئے کہہتا ہے کہ چلو چلتے ہیں اور ان تینوں ہی کلینز کو چیلنج کرتے ہیں اور جو دو گروپس نے مشٹک ڈرائگن کلین اور لائن کلین کے اوپر اٹیک کیا تھا ان کے اوپر یہ دونوں ہی کلینز انہیں جان سے ختم کرنے کے لئے اٹیک کر دیتے ہیں اور لائن کلین کا یہ جو لیڈر ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کی حمد کے ایسوئی میرے آردش ہے کہنڈ ڈیوائن ٹائگر کلین کے اوپر اٹیک کرنے کی تم لوگوں کو سچ میں مرنے کی کافی جلدی ہے جس کے بعد میں جھائین اور گولڈن منگی کلین کے طرف کا سین دکھایا جاتا ہے جو کہ لیانگ زینگ کی ٹیم کا سامنا کرنے کے لئے کھڑی ہوتی ہے جہاں پہ یہ بندہ کہتا ہے کہ گرینڈ ایلڈر جھائیوان ہمارا یہ جو گروپ دوبارہ سے بنا ہے تو ہماری طاقت کافی بڑھ گئی ہے اور بھلے ہی آپ سبھی ہی کافی طاقتور ہیں لیکن تب بھی آپ لوگوں کی سنکھیہ کافی کم ہیں تو شاید آپ لوگ ہم سبھی کو ہی نہ روک پائیں تو کیسا رہے گا کہ 5 ancestral spirit fruit کو ایکوالی بات لیں تو جس سے کہ ہم دونوں ہی کافی خوش ہوں گے تو اس لئے جھائیوان صاف سا منع کر دیتا ہے تو یہ جو بندہ ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو ہمیں انہیں آپ سے چھننا پڑے گا جس کے بعد یہ سبھی لوگ جھائیوان کے گروپ کے اپر اٹائک کرنے کے لئے آگے بڑھنے لگتے ہیں اور یہ جو لیانگ زینگ کی ٹیم ہوتی ہے یہ دو بھاگوں میں بڑھ جاتی ہے جن میں سے ایک جھائیوان کی ٹیم سے لڑ رہی ہوتی ہے جبکہ دوسری ٹیم ancestral spirit fruit کو لینے کے لئے آگے بڑھتی ہے لیکن تب ہی ٹون ٹون بھی action لیتے ہوئے آگے آتا ہے اور ان سبھی کو روکنے لگتا ہے جبکہ اس ٹیم کا جو لیڈر ہوتا ہے یہ دو بندوں کے ساتھ جھائیوان کے سامنے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ grand elder giant آپ تو واقعے میں کافی famous ہیں تو مجھے پورا وسواس ہے کہ آپ برا نہیں مانیں گے اگر میں کسی سے تھوڑی بہت مدد بھی لیتا ہوں تو اور پھر یہ ترنتی باقی کے دو جنوں سے formation بنانے کے لئے کہتا ہے جس کے بعد یہ جو دو white jet elephant clan کے expert ہوتے ہیں یہ اپنی اپنی کیو کو لیانگ زینگ کی body کے اندر ڈالنے لگتے ہیں جس سے کہ لیانگ زینگ کی جو power ہوتی کافی بڑھ جاتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ میرے white jet elephant clan کی اس کا subduing demon sacred art ہے اور grand elder giant please آپ آرام سے اس کا سوا چکھیں اور اسی اس کو دیکھیں جیانگ ہونگنگ جو ہوتی یہ کہتی ہے یہ جو لیانگ فینگ یہ واقعی میں کافی skilled ہے جو کہ جھا یانگ کو روکنے کے لئے کافی ہوگا جبکہ یہ جو بھندہ ہوتا ہے یہ کہتا ہے یہ لیانگ زینگ تو جھا یانگ کو ہوشش بنانے کی کوشش کر رہا ہے جس کے بدلے میں یہ ancestral spit fruit لے سکے grand elder giant please آپ تھوڑا careful رہنا جبکہ یہ جو لیانگ فینگ ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ grand elder جھا یان آپ پلیس مجھے دوش مت دینا جو میں آپ کو stepping stone کی طرح استعمال کر رہا ہوں آگے بڑھنے کے لئے اور پھر یہ تو رنتی جھا یان کے اوپر اس کا subduing demon seal کا استعمال کرتا ہے تو جھا یان کہتا ہے کہ ہمیسے سے ہی کافی سارے ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے مجھے دبا کے آگے پڑھنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکے ہیں اور ایسا کرنے کے لئے تم تو ان کے جتنے بھی قابل نہیں ہو اور اسی کے ساتھ فرینڈز مارا یہ اپیسوڈ بھی یہی پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اشہ لگا ہو تو پلیس ان کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بولیں تینک یو